بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے نام سے ان کی کوئی انڈسٹری ہے کوئی پروجیکٹ ہے بہت امیر زادے تو انہوں نے ارتغل غازی کے جو کردار ہے جو ہیرو ہے ان کو پاکستان انوائٹ کیا تو پاکستانیوں کا جو شخروش اس وقت اروج پر تھا کہ جناب ارتغل غازی یہاں پر آ رہا ہے اور مجھے ایون فون آ رہے میرے دوستوں کا کہ اگر آپ کا کوئی جیک لگتا ہے تو ہماری اس سے ملاقات کروا دو خیر ارتغل غازی صاحب یہاں پر آئے لاہور لاہورے کہہ کر چلے گئے سترہ کروڑ روپے اس نے کاشف ضمیر سے لیے اس بات کے کہ وہ اس کے برینڈ کا ایمبیسٹر بنا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ارتغل غازی پاکستان پر کوئی احسان کرنے نہیں آیا وہ فری میں نہیں آیا اس کو لانے کا خرچہ پھر یہاں پر تہرنے کا خرچہ اور اس کے علاوہ اس کو بقاعدہ ایک فیس ادا کی گئی کیونکہ وہ ایک اداکار ہے وہ ایک ایکٹر ہے جس طرح پاکستانی ڈراموں کے ایکٹرز ہوتے ہیں پاکستانی فلموں کے ایکٹرز ہوتے ہیں اس طرح وہ ترکی کا ایک ایکٹر ہے ایک اداکار ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت کوئی ویلیو نہیں ہے خیر کاشف ضمیر صاحب جن کے پاس پیسہ دولت بہت ہے ان کی بہت عزت بن گی پاکستان میں لوگوں نے کہہ دیا تو اس کی کیا ہی بات ہے لیکن کاشف ضمیر اندر سے کیا نکلا ایک ہی بندہ ٹک ٹوک سے جو مجھے لگا کہ یا چلو اے کوئی ایسے کام کر رہا ہے کوئی چولیاں نہیں مار رہا لیکن یہ چول تو نہیں لیکن ایک ڈکیٹ چور فراڈیا اور امانت میں خیانت کرنے والا اور کار چور نکلا اس بندے کے خلاف اس وقت پنجاب میں چار ایف آئی آر آٹھ ایف آئی آر درجے چار نہیں آٹھ چار لاہور میں مزنگ چونگ ٹاؤنشپ اور سیول لائن کی حدود میں جو تھانے آتے ہیں وہاں پر چار ایف آئی آر درج ہے دو پرچے اس کے خلاف توبہ ٹیکسنگ میں اور دو سیال کوٹ میں درج ہے اور یہ جو پرچے ہے یہ کوئی عام نویت کے نہیں ہے بلکہ سنگی نویت کے جس میں فراڈ کیا گیا ہے اس بندے نے فراڈ کیا ہے گاڑی چوری کی ہے اس کے علاوہ ڈکیٹی کی ہے تین سو پچانوے کیا مقدمہ اس شخص کے خلاف گوجرا میں درج ہے وہ کئی بار پولیس ٹیشن میں جا چکا ہے کئی بار گرفتار ہو چکا ہے اس کی تصویریں اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویسے مجھے اندازہ ہوا اگر اس بات کا پتہ چلتا ارتغل غازی صاحب کو جو آپ لوگوں کے ایک بہت بڑے ہیرو ہے اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں ایک اشتہاری کے کہنے پر جا رہا ہوں تو شاید وہ بھی نہ آتا لیکن خیر اس کو اس نے کچھ اور ہی بتایا اور میڈیا سوشل میڈیا بھی اس کا کوئی اور ہی چہرہ پیش کرتا رہا جس کے بعد ایک میڈیا گروپ ہے نیو نیوز انہوں نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو یہ بندہ ایک فروڈی ہے امانت میں خیانت گھڑی چور اور ڈکیت ہے اس کے مقدمے بقاعدہ اس پر درج ہے اور سب سے بڑی افسوس کی بات کہ یہ اشتہاری ہے مفرور ہے مطلوب ہے پہلی بات تو یہ کہ چلو یہ تو ایک بندہ ہے ایک کریکٹر ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے ہمارا حکومت ہمارا قانون کتنی کوئی ناہل ہے کہ ایک مفرور اشتہاری اور مطلوب شخص کو کیسے آپ نے ٹرکی جانے دیا پھر وہ کیسے واپس وطن آتا ہے پھر وہ وزیرالہ سے ملاقات کرتا ہے ارتغل غازی کا جو کردار ہے ہیرو ہے اس کی ملاقات وقاعدہ وزیرالہ کے ساتھ کرواتا ہے کتنی کوئی ناہلی ہے اس قانون کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈکیتی کا گاڑی چوری کا فراٹ کا امانت میں خیانت کا ایک مجرم ایک وانٹڈ شخص پاکستان سے باہر جاتا ہے ایک بہت بڑے ہیرو کو یہاں پر اٹھا کر لاتا ہے وزیرالہ ہاؤس گھستا ہے وزیرالہ کے ساتھ تصویریں بنواتا ہے اور اس کو کوئی پاکستان کا قانون نادرہ اس کا آئی ڈی کارڈ بند کر دیتا ہے وہ جہاں پر سفر کرتا ہے کچھ بھی ایسا خریدتا ہے جہاں پر اس کا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ یوز ہوتا ہے یا سم لینے جاتا ہے تو وہاں پر وہ گرفتار ہو جاتا ہے لیکن اس بندے کا یہاں پر کوئی انٹری کی ہی نہیں گئی وجہ کیا ہے کیونکہ قانون جو ہے ان لوگوں کے نیچے ہوتا ہے کاشف ضمیر تو ایک کردار ہے میں اس کی کیا بات کروں گا میرے لئے کوئی اتنا بڑا انسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے اس کو بنا لیا یہ ایک کریکٹر ہے ایک مثال ہے باقی پورا پاکستان ہی ہمارا کاشف ضمیر بنا ہوا ہے جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس ملک میں کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس ارتغل کے پیچھے بھاگنے کی بجائے کچھ کریں محنت کریں اور پیسہ کمائیں پیسہ کمائیں تو اس ملک میں آپ سروایف کر پائیں گے اگر آپ پیسہ نہیں کماتے تو اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ چودہ معصوموں کو سرعام یہاں پر گولیاں ماری گئی خیر وہ غریب تھے اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا اور ان کو گولیاں مارنے والے حکومت کو تڑیاں لگاتے ہیں رانہ سناؤلہ خواجہ سعاد رفیق میاں محمد شباز شریف صاحب آزاد گھوم رہے ہیں ان کے اوپر جن پر قتل اور دشتگردی کے مقدمے ہونے چاہیے تھے وہ آزاد ہے وجہ کیا ہے پاور سیاست پیسہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کریں آپ کامیاب رہیں گے پاکستان میں آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اس سے متعلق کیا آپ مجھ سے متفق ہے یا نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات